مسلم نگنون کے رہنما رانا صنع اللہ صاحب رانا صنع اللہ صاحب آج کی گرفتاری کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں ملک کا بڑا لیڈر ہے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یہ پرلے درجے کی جو ہے وہ ادکامی کاروائی ہوئی ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ جہاں پہ دیگر مقاصد ہو سکتے ہیں وہاں پہ ایک یہ بھی ہے کہ زمینی الیکشن میں جہاں پہ اب یہ نظر آ رہا تھا کہ شاید پنجاب میں اکستان مسلمی نوم جو ہے وہ کلین سویپ کر جائے اور وہ جو دس بارہ مور کا فرق ہے وہ دور ہو جائے تو اس کے اوپر اثر انداز ہونا بھی ہے یہ انتہائی ایک فرور کیسہ ہے آسیانہ حسنسی جس میں ایک درد بھیلے کی جو ہے وہ کرپشن نہیں ہوئی اس میں ایک روپیہ بھی جو ہے وہ سرکاری خزانے سے خرج ہی نہیں ہوا کسی کو جو ہے وہ ادائی نہیں ہوا یہ پروجیکٹ جو ہے یہ شروع ہی نہیں ہوا اس کے لیے جو زمین دینی تھی جس کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا تھا وہ زمین اس کو انتقال یا منتقلی نہیں ہوئی یہ صرف اور صرف جو ہے یہ ایک سیاسی انتقام پر مبنی جو ہے وہ گرفتاری ہے نہ اس میں کوئی کرپشن الیج ہے جہاں تک اس بات کہا کہ نہیں اس کمپنی کو جو ہے وہ ٹھیکہ ظاہر قانونی دیا گیا وہ بھئی ٹھیکہ دیا اس کمپنی کے بورڈ میں ٹھیکہ دیا ہوگا کسی ایکسی ان اوبر سیئر میں میاں شاہب آسیب جو ہے وہ اوبر سیئر تھا کہ وہ ٹھیکے دیتا پرتا تھا اور ٹھیکے کی جو ہے وہ تحریریں اچھا رانا صاحب کتا کلامی کی بازد کچھ ہے پیزرٹ سا نظر آتا ہے آپ کو بھی یہ پتا ہے کہ جو پیشی تھی وہ کس چیز کے لیے تھی آج بلایا گیا صاف پانی کمپنی کے حوالے سے لیکن گرفتاری آشانہ کمپنی کیس میں ہو گئی یہ بلکل یہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے جو ہے وہ پچیس جولائی کے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ میاں نواز شریف مریم نواز صاحبہ کو اور قتل صدر کو سزا دی گئی اور پھر مینج کیا گیا کہ وہ جو ہے وہ الیکشن سے پہلے ان کی زمانت نہ ہو جس طرح سے رات پونے بارہ بجے جو ہے وہ انیف عباسی کو جس کیس میں تین ماہ سزا نہیں ہو سکتی اس کو حکومر قید بھی سزا دی گئی تاکہ ایک ٹیرر ایک میسیج جو ہے وہ امانگ ماسیج جو ہے وہ جائے اور وہاں چیک اپ کے لیے بھی لاہور پہنچ چکے ہیں ویسے جو ہے یہ چیک اپ جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ انتقامی کاروائی جو ہے وہ پی ایم ایم کے حلاف چاہ دے گا تو کوئی ریس کو ہم فیس کریں گے انشاءاللہ اچھا رانا صاحب یہ جو زمنی الیکشن ہے اس کے کیا نتائج اس سے اثر انداز ہو سکتے ہیں جی اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا ہی جو ہے وہ ایمپیکٹ ہوگا اور یقیناً جب آپ کسی پارٹی کے سربراہ کو جو ہے وہ گرفتار کرتے ہیں تو ایک نیگٹیو بیٹ جو ہے وہ لوگوں میں جاتی ہے اس میں آ کر ہم کسی معاشرے کا حصہ ہے اب یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا فرق تو پڑتا ہے ٹھیک ہے رانا صاحب ایک چیز اور بتاتے جائیے گا یہاں پہ کہ فواد حسن فواد صاحب وعدہ ماف گواہ بن گئے ان کا تو کہنا یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کہتے رہے میں وہ کرتا رہا گئے باب یہ ہے نا کوئی جرم ہوا ہے تو وعدہ ماف گواہ بنے گا نا کوئی اس میں جرم کیا ہوا ہے آج شہنہ حسن سکین میں جس کے وہ وعدہ ماف گواہ بن گئے ٹھیک ہے یعنی اس میں تو نہ کوئی سرکاری زمین نہ کوئی سرکاری پیسہ اور دوسری طرف اگر ہم آہد چیما صاحب کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی اسی تناظر کے ساتھ جڑے نظر آ رہے ہیں نہیں آہد چیما کبھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کو بلائے گیا تھا کہ آج آپ آگے پیش ہوں تو انہوں نے کہا کہ جی میں آج نہیں ہوں گا تو ان کو گریفتار کر لیا جا کے ان کے آفر سے اس غصے اناد اور جد میں آپ نے پیش ہونے سے کیونکار کیا ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ پہلے کہتے تھے یہ عربوں روپے کے اکاؤنٹس ہیں عربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہیں پہی سو اکڑ ال ڈی اے سٹی میں بے نامی خریدہ گیا ہے تو رانا صاحب یہ ساری کاروائی ہیں تو نیپ کر رہے ہیں نا اس کے نام ایک موٹر سائیکل ہے اس کے نام ایک گاڑی کا بھی پتہ چل گیا ہے اس نے ایک فلیڈ بھی خرید رکھا ہے اب یہ باتیں آ رہی ہیں سامنے رانا صاحب یہ ساری کاروائی ہیں نیپ کی جانب سے جاری ہے بہرحال جی اس میں میں صرف میں تو نیپ کو لیکن بہرحال نیکار نیپ رہی ہے لیکن نیپ کے ساتھ جو ہے وہ مجودہ حکومت کے پوری طرح سے انوالد ہے کیونکہ بینی خشری تو مجودہ حکومت ہے نا اچھا حمزہ شہباز صاحب کو بھی جو آپوزیشن لیڈر اس وقت موجود ہے ان کو بھی بلائی گیا تھا ان سے بھی پوچھا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا ان سے یہ بھی قیسٹن کیا گیا کہ آپ کس کپیسٹی میں چیئر کرتے ہیں میٹنگز کو صاف کا پانی کمپنی کے حوالے سے تو اس کے کیا نتائج آپ سامنے دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس میں اس گرفتاری کے بعد جو ہے وہ میں نے سمجھتا کہ ہمیں اس سے بڑا کوئی جو ہے یہ اور ڈیمج کرنے کی پوزیشن میں ہے کرنے گرفتار اگر کسی اور کو بھی کرنا ہے تو یہ اس قسم کا جو ہے وہ گھٹیا اور جو ہے وہ ننگا انتقام جو ہے وہ کب تک چلے گا یہ ہم نے باران سوبر 99 کے بعد بھی یہ ساری چیز دیکھی ہیں یہ چیزیں جو ہے وہ پھر اپنی موت خود مرتی ہیں اور انتقام کرنے والے جو ہیں وہ پھر خود جو ہے وہ عبرت کا نشان بن جائے ہیں رانا صاحب آپ کی بات کو اگر تقویت دے لیں کہ جسا آپ انتقامی کاروائیوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں ماضی میں تو جب گرفتاری عمل میں لائے گئی فواد حسن فواد یا حد چیمہ کی دونوں مرتبہ برسر اقتدار نون لیگ تھی پروجیکٹ آپ کے تھے نہیں میرا میرا نہیں خیال کیا جب فواد حسن فواد کو گرفتار کیا جائے اس وقت حکومت جو ہے وہ پی ایمل اینٹی تھی اس وقت سر اگر آہد چیمہ صاحب کی طرف آ جائیں اس وقت آپ برسر اقتدار تھے آہ تو بینکل آہد چیمہ کو جو ہے وہ اس وقت آپ کی علم نہیں ہے کہ ایپی ایمل اینٹی گورنمنٹ جو ہے اس کو گرانے کے لیے جو ہے جو اتکنڈے حضم آئے جا رہے تھے تو وہ طبیباً پیشلے یعنی جب سے دوزار چونہ کا دھرنا تھا کبھی دھرنا کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی لاؤک ڈاؤن کبھی کبھی پرپے گھنڈا کبھی کوئی اور صورتحال کو مدن نظر رکھتے ہوئے گرفتاری عمل میں لائے گئی جیسے آپ فرما رہے ہیں اب لاحے عمل کیا ہوگا رانا صاحب اعتجاج ہوگا لوگ ڈاؤن ہوگا یا اعتصاب عدالت یا نیپ کو فیس کریں گے لاحے عمل کیا ہوگا دیکھیں اس میں لاحے عمل جو ہے وہ بوت میں ہوگا سیاسی طور پر بھی سیاسی میدان میں بھی کیونکہ یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ گرستاری ہے اور لیگل قانونی طور پر بھی لیکن اس بارے میں فیصلہ جو ہے وہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ اپنے طور پر تو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے پیسہ تو بحل پارٹی کرے گی پارٹی قائد اس وقت نہور میں موجود ہو بہت شکریہ سابق وزیر قانون رانا صنعاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا انہیں کہا کہ یہ سارے تناظر کو انہوں نے اس چیز میں تولا کہ یہ صرف سیاسی اور انتقامی کارروائیاں ہیں جو کی جارہی ہیں